بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجنئرنگ ایسیو میتڈز ہیلو فرینڈ کیسے ہو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جوہاں ہم آپ نے فیس بوک کے ڈیلیٹ کیے ہوئے ایس ایم ایس کو ہم کس طرح جوہاں ریکار کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ہم پھر بھی جب ہم اس کو ڈیل کر دیں پھر بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو فرینڈ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جوہے اپنے فیس بوک میں جانا ہوگا اور فیس بوک ڈاٹ کام اور فیس بوک ڈاٹ کام میں جانے کے بعد یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہوگا اسی آئیکن اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد ڈرپ ڈاؤن میں نہیں کل جائے گی اور یہاں پر ہم نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہوگا سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے جنرل میں جانا ہوگا اور جنرل میں جانے کے بعد جنرل ایکاونٹ سیٹنگ میں ہمارا کل جائے گی یہاں پر لاسٹ میلکہ ہوگا ڈاؤنلوڈ ایک آپیا فیس بوک ڈیٹا یہاں پر ہم نے جو ہے ایک لنک کے ڈاؤنلوڈ ایک آپیس پر ہم نے کلک کرنا ہوگا اور کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا جتنا بھی انفرمیشن ہے ہمارا جتنا بھی یوٹیوب کا فیس بوک کا ڈیٹا ہے اس سارا کے سارے داؤنلوڈ ہو جائے تو اس کو داؤنلوڈ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر داؤنلوڈ ارکائب کرنا ہوگا اور یہاں پر ہم سے اپنا کنفرمیشن مانگ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا پاسوارڈ ڈالنا ہوگا اور پیر اس کو سب میٹ کرنا ہوگا سب میٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کے لئے کہیں گے تقریباً 4.5 ایم بی کا فائل ہے اور جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو پھر فرینڈ ہم نے اس کو کھولنا ہوگا ابھی تک یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ سپیڈ بھی توڑا سا سلو ہے لیکن بھی پھر بھی توڑا سا ٹائم جو ہے وہ لے گا تو پھرینڈ یہ ہمارے جو ہے اور بی ایس ایسی ویڈیو ہے یہ دیکھو ہاو ٹو شرٹ کٹ کریٹ اینی شرٹ کٹ یعنی کسی بھی ویب سائٹ کے لئے جو ہم اپنا شرٹ کٹ جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ ہم پر لکے ہے ہاو ٹو ڈیلیٹ ٹیمپریری فائل ان پیسی سپیڈ کو ہم کس طریقے ہے جو ہے اور انکریز کرسے تو یہ سارے جو ہے جتنے بھی چیزیں ریل ہیں تو یہ ہمارا فائل جو ہے وہ تقریباً ڈانلوڈ کمپریٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو اوپن کرنا ہوگا یہ جو ہے وہ ایک کمپریس فائل ہے تو فرینڈ جب یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ڈانلوڈ ہو جائے گی تو پھر یہ ہمارے جتنے بھی فیس بوک کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں ہمارا جتنے بھی پوٹلز جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئے وہ سارے پڑے ہوئے یہاں ہم نے اپلوڈ کی ہوئے Johan اپنے اسیمس دیکھنے کے لئے ہم نے یہاں ہاں پر ایش ٹی ایم ایل میں کوک کرنا ہوگا اور ایش ٹی ایم ایل میں remedy کرنے کے بعد ہمارا سارا جی سر جو ہے وہ یہاں پر آجائے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے contact info یہاں پر آئے گیا اور جتنے بھی جو ہے ہم نے ایونٹ کیے ہوئے وہ یہاں پر ہے فرینڈ لیسٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ ہمارا میسیجز آگیا یعنی جو بھی میسیج جو ہے وہ ہم نے کیے ہوئے اس ساروں کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر آجائے گا تو فرینڈ یہ وہ لیسٹ ہے کمپلیٹلی جب سے ہم نے جو ہے اپنا فیس بک کا جو ہے تقریبا جو ہے اپنا جس وقت سے ہم نے فیس بک کا جو ہے آئی ڈی بنائے ہوئے اسی وقت سے لے کر آج تک جس نے بھی ہم نے ایسے مس کیے ہیں لوگوں کو جس اپنے فرینڈز کو وہ سارا کس ہوا وہ ڈیلیٹ کے گئے ہو یا کچھ بھی ہو لیکن فیس بک اس کو سیو کر لیتے ہیں تو اس کو کولنے کے لیے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے فرینڈ ہم نے اسی کو جو ہے ایک سٹریک کرنا ہوگا اب چونکہ یہ کمپریس فائل ہے تو اس کو ایک سٹریک کرنا ہوگا ایک سٹریک کرتے ہی یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہوگا اور ڈریک اینڈ ڈراب کر کے ڈسٹرپ پر لے آئے اب چونکہ فرینڈ یہ ہمارا جو ہے ایک سٹریک ہو گیا تو پھر ہم نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہوگا اور کسی بھی براؤزر پر ہم نے اس کو کولنا ہوگا میں اس کو فائر فوکس پر کول لیتا ہو اور فائر فوکس پر کولنے کے بعد یہ ہمارا جتنا بھی ایس ایم ایس کا جو ہے وہ سارے کے سارے آگئے ہیں یہ فرینڈ دیکھو تقریباً کتنے ایس ایم ایس ہے یہ سارے کے سارے ایس ایم ایس کا جو ہے وہ ہمارے لیسٹ آگیا تو اس کو دیکھنے کے لیے اپنی جہاں پر تاریخ بھی لکھا ہوتا ہے جس ٹائم پر ہم نے کیا ہوا وہ تاریخ بھی ہے تو فرینڈ ہم اس کو تاریخ کے تروجی کیس تاریخ پر ہم نے جو ہے وہ اس کو کیا ہوا تو اسی کے طرح جو ہے ہم فرینڈ جو ہے اپنا فیس بک کے ڈیلیٹر کیے ہوئے ایسے میں اس کو آسانی سے ہم ریکار کر سکتے تو فرینڈ یہ آج کا چھوٹا سا ٹیٹوریل مجزید اچھے ٹیٹوریل کے لیے ہماری جو ہے اور یوٹیوب کے چینل کو اس انجنیرنگ ایسی ہے اور یوٹیوب چینل کو ہمارا سبسکرائب کریں اور اسی ذرہ کے اور بھی ٹیٹوریل کے لیے سبسکرائب کرنا نہ ہوگی تو ستینکس پر واشنگ